اچھا میں نے کافی چینل وزٹ کیے ہیں اور ایک اتھینٹک آنسر مجھے یہ ملا ہے کہ جتنے لوگ بھی آج تک یوٹیوب پہ کامیاب ہوئے ہیں وہ اپنی کسی ایک خاص ویڈیو کی وجہ سے کسی ایک وائرل ویڈیو کی وجہ سے کامیاب ہوئے ہیں اگر آپ چاہیں تو ایک ایک چینل کو وزٹ کر کے ان کی وائرل ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں چاہے کاشم مجید ہو جائے زبیر اشرف ہو جائے ساہر رند ہو جائے اسرار چھین ہو جائے کوئی بھی یوٹیوبر ہو جائے اس کی سٹوری اٹھا کر دیکھیں ان کے پیچھے آپ کو ایک وائرل ویڈیو نظر آئے گی اگر آپ واقعی کچھ کرنا چاہتے ہیں ایکچولی ورک کرنا چاہتے ہیں اور آپ کا ٹوٹلی فوکس میری اس ویڈیو کی اوپر ہے تو میرے ایک چھوٹا سا کوئیسٹن ہے کہ کیا آپ سو دو سو پانچ سو یا ہزار وہ ویڈیوز کرنا چاہیں گے جن کے اوپر ایک دو تین چار یا زیادہ سے زیادہ پچاس ویوز آئیں یا ایک وہ ویڈیو کرنا چاہیں گے جس کو اپلوڈ کرنے کے بعد آپ کی سٹوری ہی بدل جائے آپ کا سٹیٹس ہی بدل جائے تو دیفنیٹلی آپ کا انصر ہوگا وہ ایک ویڈیو سو وہ ایک ویڈیو کیسے کرنی ہے میرے نہیں اپنے فائدے کے لیے آپ نے اسی کو دیپلی سمجھ لینا ہے تو سب سے پہلی چیز اپنے مائنڈ میں انسٹال کرنے کہ آپ نے زیادہ نہیں اچھا اپلوڈ کرنا ہے کیونکہ وہ وقت کب کا چلا گیا جب زیادہ اپلوڈ کرنے سے چینل گروہ ہوتے تھے یا آپ کے ویوز اور سبسکائبر زیادہ آتے تھے وہ وقت چلا گیا آج کمپیٹیشن ہے پروفیشنل کا کہ کون سی ویڈیو کون سا بندہ کتنی اچھی کریئٹ کرتا ہے جس کی اچھی ویڈیو ہوگی آڈینس اسی کے پاس ہوگی اب دیکھیں ایک دن لگا کر جہاں پہ آپ ایوریج ویڈیو بناتے ہیں ایک ناکس ویڈیو بناتے ہیں گھٹیا ویڈیو بناتے ہیں اتنا کمپیٹیشن بڑھ چکا ہے کہ اسی ایک دن کے اندر وہی ایک دن لگا کر لوگ پروفیشنل ویڈیو کریئٹ کر رہے ہیں اب جہاں پہ ان کو پروفیشنل ویڈیو ملے گی تھوڑے سے وقت میں آپ کی ویڈیو کون دیکھے گا کوئی بھی نہیں دیکھے گا تو یہاں پہ ضروری ہے کہ اچھا اپلوڈ کرنا ہے چاہے ایک دن بعد کریں چاہے ہفتے بعد کریں چاہے ایک مہینے بعد کریں یہ آپ کی مائن سیٹ کے اندر ہونا چاہیے کہ جب بھی آپ نے چینل پہ کچھ اپلوڈ کرنا ہے وہ اچھا ہوگا ایسا آپ نے ہرگز نہیں کرنا کہ یاسر کی اگر کوئی فضول ویڈیو وائرل ہوتی ہے یاسر کو چھوڑیں زبیر اشرف کی کاشف مجید کی کسی بھی کریئٹر کی اگر کوئی فضول ویڈیو وائرل ہوتی ہے تو آپ نے اس کی کاپی نہیں کرنی کیونکہ کاپی کریں گے آپ کو آرزی ویوز تو مل جائیں گے لیکن بجائے اس کے کہ آپ کا چینل برینڈ بنے آپ کے چینل کی امیج ہی خراب ہو جائے گی کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر ایک ہی چیز کی دس دکانے ساتھ ساتھ ہوں تو لوگ اسی کے پاس جائیں گے جس کا میار اچھا ہوگا کیونکہ لوگوں کے مائنڈ میں اس کی ایک اچھی امیج بن چکی ہے اور آپ کی وہ ویڈیو جو آپ میرے بتائی ہوئے میتھڈ سے بنائیں گے اس ویڈیو کے ثرو ہم نے اپنے چینل کو برینڈ بھی بنانا ہے ہم نے کسی ٹریک کسی سیٹنگ کے پیچھے نہیں بھاگنا اکثر لوگوں نے اس چیز کی مخالفت کیا اور اس بات کے اوپر بھی لوگوں نے ویڈیو بنائی ہے کہ یاسر کہتے ہیں کہ نہ ہی کوئی ٹریک ہوتی ہے نہ ہی کوئی سیٹنگ ہوتی ہے حالانکہ ہماری ویڈیو وائرل ہوئی ہے ہم نے یہ ٹریک لگائی تھی اس بات کی میری بہت ساری مخالفت ہو رہی ہے لوگ اس ٹوپک کے اوپر ویڈیو بنا رہے ہیں اب میرا ایک چھوٹا سا کوئیسٹن ہے کہ اگر ٹریک سے ویڈیو وائرل ہوتی ہے یا اگر کسی سیٹنگ سے ویڈیو وائرل ہوتی ہے تو یہ جواب دیں کہ لوگ آپ کے چینل کے اوپر آتے کیوں ہیں تو آپ کا انسر ہوگا ویڈیو دیکھنے جب آتے ویڈیو دیکھنے ہیں اور ویڈیو ہی اچھی نہ ہو تو آپ کی ٹریک کہاں جائے گی آپ کی سیٹنگ کہاں جائے گی تو یہ سب وقواس ہوتے ہیں only on آپ کا content ہی ہوتا ہے اگر وہ اچھا ہے تو سب چیزیں اوکے ہو جائیں گی تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جو ویڈیو بھی آپ create کریں گے آپ نے اس ویڈیو کے تھرو اپنے چینل کو brand بنانا ہے اس سے فائدہ کیا ہوگا اب میں اس کی چھوٹی سی example اگر آپ کو دے دوں کہ لوگ میری ویڈیوز کو میرے نام سے search کر کے دیکھتے ہیں وجہ کیا ہے ان کا مجھ پہ یقین اعتماد ان کو پتا ہے کہ یاسر نے جو کچھ بتانا ہے کام کا بتانا ہے پلس سچ بتانا ہے تو یہ ہوتی ہے برینڈنگ آپ نے اپنے چینل کی برینڈنگ بائلڈ اپ کرنی ہے کس سے کرنی ہے اپنے content کے ساتھ اور اپنی اس ایک ویڈیو کے ساتھ جو میں اب آپ کو بتانے جا رہا ہوں تو یہ سوچ آپ نے اپنے mind میں install کر لی اب اس سوچ کے ساتھ بناتے ہیں اپنی وہ والی ویڈیو اب دیکھیں جو ویڈیو اب آپ create کریں گے آپ نے script کے اندر اس کے چار حصے بنانے ہیں یاد رہی جس ویڈیو کی script نہیں ہوتی یا جو creator ابھی تک script نہیں لکھتے آپ تمانے سے بہت پیچھے ہیں اس طرح آپ کا کچھ نہیں ہوگا script کے اوپر آئیں script لیکن script لکھنے کے بعد ہی اپنا کام کریں تو script کے اندر جو ویڈیو اب آپ create کریں گے آپ نے اس کے چار حصے بنانے ہیں پہلا حصہ آپ نے بنانا ہے انٹرو کا جس کو hook moment کہیں گے دوسرا اور تیسرا حصہ ہمارا ہوگا two moment کا اور چوتھا حصہ ہمارا ہوگا outro کا اب hook moment ہی وہ فیصلہ ہوتا ہے اگر صحیح لیا جائے تو ویڈیو وائرل اور غلط لیا جائے تو ویڈیو فلو اب hook moment کو کیسے دمدار بنانا ہے یا hook moment میں آپ نے اپنی آڈینس کو کیسے روکنا ہے وہ سنیں سب سے پہلے hook moment ہوتا کیا ہے hook moment کے اندر سمپل سی دو باتیں ہوتی ہیں جو آپ نے اپنے ویورز کے مائنڈ میں بٹھانی ہوتی ہیں ان کو کلیر کرنا ہوتا ہے کون کون سی باتیں سب سے پہلے جب آپ hook moment لکھیں گے آپ نے ان دو باتوں کو مائنڈ میں رکھنا ہے پہلی بات آپ نے ویورز کو یہ کلیر کرنا ہے کہ اس ویڈیو کے اندر وہی ہے جو آپ دیکھنے آئے ہیں اس ویڈیو کے اندر وہی ہے جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں جو آپ نے thumnel پہ دیکھا جو آپ نے سرچ کیا وہی اس ویڈیو کے اندر آپ کو ملے گا پہلی بات کلیر ہوگی دوسری بات آپ نے ان کے مائنڈ میں بٹھانی ہے کہ جو وہ دیکھنا چاہتے ہیں یا جو وہ دیکھنے آئے ہیں اسی چیز کو لے کر آپ نے ان کے مائنڈ میں ایک suspense create کرنا ہے اب یہ suspense کیا ہوتا ہے یا suspense کیسے create کیا جاتا ہے اس کی سمپل سی اگزیمپل ہے کہ آپ نے اپنی ویڈیو کو ڈورز کی شکل میں create کرنا ہے ان ڈورز کو آپس میں ملا آپ کی آڈینس خود لے گی تو جیسے ہی آپ ہر پارٹ کو ایک دوسرے کے ساتھ connect کرتے جائیں گے definitely آپ کا آڈینس ریٹینشن بڑھتا جائے گا اب یہاں پہ ہماری ویڈیو کا پارٹ 1 complete ہو گیا دو چیزیں ہم نے hook moment کے اندر add کر دیں اب آتا ہے پارٹ 2 اور پارٹ 3 اس میں ہوگا کہ آپ پارٹ 2 کے اندر آپ نے سمپل وہ چیز clear کرنی ہے جس چیز کے لیے لوگوں نے آپ کی ویڈیو کو play کیا لیکن وہ suspense جو آپ نے hook moment میں create کیا تھا وہ ہم clear کریں گے پارٹ 3 میں جا کر ہر پارٹ کے اندر ہم تھوڑا تھوڑا suspense کو کھولیں گے تاکہ آڈینس کو لگے کہ آگے کچھ بڑا ہونے والا ہے آگے کچھ اس سے اچھا آنے والا ہے ایک ٹریئر بوکس کی طرح لوگوں کے اندر ایک جو انہیں suspense رہے کہ آگے بہت کچھ بڑا ہوگا یا آگے ہمارے لیے فائدہ ہے تو وہ کہاں پہ clear ہوگا پارٹ 3 کے اندر آپ نے کرنا کیا ہے پارٹ 1 یعنی کہ hook moment script کے اندر پلس پارٹ 2 اس کو آپس میں جوڑنا ہے اس طریقے سے جوڑنا ہے کہ جو چیز لوگوں کو چاہیے ان کو وہ مل رہی ہے لیکن ان کو complete کب ملے گی جب پارٹ 3 دیکھیں گے اب اسے ہوگا کیا لوگوں کے انٹرسٹ بڑھے گا اور وہ آپ کی ویڈیو کو پارٹ 3 تک دیکھیں گے جیسے ہی لوگ دیکھتے دیکھتے آپ کی ویڈیو کے پارٹ 3 تک پہنچیں گے وہاں پہ ہم suspense کو clear کریں گے ان کا suspense ختم کر دیں گے اب وہاں پہ وہ پارٹ 3 تک پہنچ گیا لیکن ادھر سے اگر آپ دیکھیں تو آپ کا audience retention 70% ہو گیا اب 70% اگر کسی ویڈیو کا audience retention ہو جائے تو وہ ویڈیو وائرل کرنے کے لیے enough ہے تو آپ کی ویڈیو definitely وائرل ہو جائے گی لیکن اس کے بعد ایک اور پارٹ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں outro اور اس پارٹ سے لیے جاتے ہیں subscriber یعنی کہ جن لوگوں نے آپ کی ویڈیو کو دیکھا ہے ان میں سے کافی لوگ آپ کے چینل کو subscribe بھی کریں تو وہ ہم نے کیسے subscribe کروانا ہے پارٹ 4 کا استعمال کر کے انٹرو کو دمدار بنا کر اپنے انٹرو کو ہم نے دمدار کیسے بنانا ہے جیسے ویڈیو ختم ہوگی اور جاتے جاتے آپ نے کچھ نہ کچھ باتیں لوگوں کی دلوں میں چھوڑ کر جانی ہیں جن کو محسوس کر کے ان کو لگے کہ ہاں اس ویڈیو سے یہ value ملی ہے اس ویڈیو سے یہ میں نے سیکھا ہے اور ان future اس بندے یا بندی سے اور بھی میں بہت کوئی سیکھ سکتا ہوں اگر آپ ایسا کر لیتے ہیں اس کامیاب کامیاب ہو جاتے ہیں تو definitely بہت سارے لوگ آپ کے چینل کو subscribe بھی کریں گے اب یہ جو آپ اترے ہوئے چہروں سے میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس سوچ کے ساتھ کہ ہمارے چینل گرو نہیں ہو رہا ہماری ویڈیو وائرل نہیں ہو رہی views نہیں آ رہے subscriber نہیں آ رہے تو آپ کو ایک بات کلیر کر دوں کہ کام کرنے کی لگن اور حوصلہ اگر آپ کے اندر ہے تو ان future youtube کی اوپر آپ راج کریں گے انشاءاللہ دیکھ لیجئے گا اور جب راج کریں اور youtube پہ top پہ آ جائیں تو ہمیں بھی یاد کر لیں نا چمن میں جب بہار آئے سلامت رہیں behind the scene اور کچھ کرنے کی آپ کے اندر طاقت ہے اور اگر آپ پورے ایک question ہے کہ کیا آپ آپ کی trick کیسے کام کرے گی آپ پاتے تھے وہ وائرل ہوتے تھے اب وہ topic suspense کلیر ہوگا ان میں سے کافی لوگ آپ کو subscribe بھی کرے